اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل جو ویڈیو عوام کے درمیان میں آیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چوبیس آگست کا ایک ویڈیو ہے مظفر نگر کے نیہا پبلک سکول اور گاؤں کلباپور کا ایک ویڈیو ہے جس میں سکول کی پرنسپل جن کا نام محترمہ رپتی تیاغی ہے اس ویڈیو میں بیٹھ کر ایک مسلمان لڑکے کو جس کی عمر سات سال ہے پرنسپل صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اس محمدن بچے کو مارو اور باری باری سے آ کر اسی کلاس کے اس کے بچے سکول کے اس کلاس میٹس آ کر اس مسلمان لڑکے کو تھپڑ مارتے ہیں تو محترمہ پرنسپل صاحبہ کہتی ہیں کہ تم اس کو زور سے مارو تو یہ ایک بدترین ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم تمام کو تکلیف ہوئی ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے نو سال میں جو نفرت کی سیاست بی جے پی کر رہی ہے اور اسی کا خیمی ازا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے غریب عوام خاص طور سے مسلمان دلد اس کا شکار ہو رہے ہیں اس نفرت کا اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو تر پردیش میں یوگیت اتنات کی سرکار ہیں انہی کو ایک ریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز رہی ہیں اس کی وجہ سے آج تیچرز میں بھی یہ نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہی کلاس میں اپنے ہی کلاس کے بچوں سے کہہ کر مذہب کی بنیاد پر سمدائے کی بنیاد پر بچوں کو مارنے لگاتے ہیں اور یہ کہہ کر مارتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق یہ مسلمان ہے اس کو مارو پیٹو زور سے مارو اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نفرت کہاں سے شروع ہوئی ہے یہ نفرت کا ذمہ دار کون ہے جیسا کہ میں نے کہا اس نفرت کا ذمہ دار بھارت جنتہ پارٹی ہے اس نفرت کا ذمہ دار وہ تمام سیکلر پارٹیز ہیں جو صرف ہندو اورٹ کو ناراض نہیں کرنے کے لیے گونگے بن جاتے اندھے بن جاتے ہیں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ نفرت رکے گا نہیں تو اس سے ملک کمزور ہوگا آخر جب ہم چندرائین کو چاند پر ساؤت پول پر اس کو لینڈ کر سکتے ہیں تو پھر بتائیے نفرت کیا ہے یہ اور ہم جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں سب سے کم اگر آپ دیکھیں گے انڑولمنٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا انڑولمنٹ ہوتا ہے پری پرائمری لیول پر مسلمانوں کا خالی 15.1 پرسنٹ انڑولمنٹ ہے ہمارے دلیت بھائیوں کا 14.6 ہے او بی سی بھائیوں کا 45.5 پرسنٹ ہے پریمری لیول پر آپ آ جائیے تو 17.4 مسلمانوں کا ہے 26.7 دلیت بھائیوں کا ہے 54.2 ہمارے او بی سی بھائیوں کا اور جو پریمری لیول پر جو ایڈکیشن لیول ہے کتنا ہے وہ بتا دیجیے آپ مسلمانوں کا سب سے کم ہے ایڈکیشن میڈل لیول پر آپ آ جائیے مسلمانوں کا 16.8 پرسنٹ ہے اتر پردیش میں اور جنرل پاپولیشن کا 25.5 پرسنٹ ہے تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ 74 پرسنٹ اتر پردیش کے مسلمان کے پاس کوئی فارمل ایڈکیشن نہیں ہے اور اتر پردیش میں سب 4.4 پرسنٹ مسلمانوں کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے اور یہ اتنا یہ حال ہے تعلیم کے میدان میں سکشہ کے میدان میں اس کے بعد یہ نفرت کے مظاہریں سکول میں کیے جاتے ہیں میں آگ صبح میں اس لڑکے کے پتا سے والد سے میں نے فون کر کے بات کی میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کا اظہار اس لڑکے کے والد سے کیا اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب اس کے والد نے کہا کہ گاؤں کا ماحول خراب ہو جائے گا اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم کمپلین نہ کریں آپ بتائیے ہم اس ملک کو کس دہانے پر لا چکے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی بیزتی اس کی مار اس کی جو پیٹا گیا اس کی انساف کے لڑے نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے اس کو یہ کہا مجبور اس کو کہہ کر مجبور کر دیا گیا ہے کہ ماحول خراب ہو جائے گا کیا اس دیش میں ایک باپ اپنی بیٹے کی انساف کے لڑے نہیں لڑ سکتا کون سا ماحول خراب ہوگا بتائیے آپ ماحول کس کا خراب ہوگا ماحول ان لوگوں کا خراب ہوگا جو نفرت پھیل آ رہے ہیں آج ایک باپ اپنی بیٹے کی عزت کی لڑے نہیں لڑ سکتا اس کی سکول میں تعلیم کی اس کو حاصل کرنے کی لڑے نہیں لڑ سکتا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں بس مجھے تکلیف ہے کہ یہ ماحول نفرت کا بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے ماحول میں ہم کو انساف کی لڑے نہیں لڑنے سے بھی روکا جا رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اتر پردیش کے مکہ منتری اس پر ریاک کریں گے اور بڑی تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ ایک بیلیبل سکشن لگا دیا گیا ٹیچر پر جو ملائل جسٹس ایکٹ ہے وہ صاف کہتا ہے کہ سکشن سیونٹی فائی جو ملائل جسٹس ایکٹ ہے وہ لگانا چاہیے ان کے اوپر پانچ سال کی سزا کا پرویشن اس میں ہے مرٹیچر پر نہیں لگایا گیا لگاتے آپ تاکہ اب ان کی بیل بھی ہو گئی ہے یہ آپ کا انساف اتر پردیش کی یوگی اتنات کی سرکار کا کہاں گے آپ کا بلڈوزر کہاں گے آپ کی ٹھوکدوں کی پالیسی کہ آپ کے بلڈوزر ٹھوکدوں کی پالیسی صرف سمودائے کو دیکھ کر چلے گا کہ آپ کی ٹھوکدوں کی پالیسی سمودائے دیکھ کر استعمال ہوگی زندگی بھر کا ایک سائکولوجیکل ایمپیکٹ اس معصوم بچے پر پڑ چکا ہے میں ان کے والد سے صبح میں بات کر گیا ان سے میں ریکوست کیا کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لئے آپ حیدر آباد بھی جائیے ہم حیدر آباد میں اس کو تعلیم دلائیں گے تو اس والد نے مجھ سے کہا کہ اوہیسی صاحب آپ کا شکریہ مر مرے بیٹی کے عمر سات سال کی ہے آپ اندازہ لگائیے جو کوئی بھی میری اس بات کو سن رہا ہے سوچئے آپ کے پیٹ میں بھی اولاد ہے اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہے چاہے ہم ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو دلیت ہو کچھ بھی ہو اگر آپ کے بیٹے سے اس طرح کا برطاو کیا جاتا آپ کی بیٹی سے اس طرح کا برطاو کیا جاتا اور اس کا ویڈیو پورے دیش میں پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا آپ کبھی نیند کی آرام کی نیند سو سکتے ہیں ہاں وہ لوگ نیند کی آرام کی نیند سو سکتے ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بڑی بھی ہے جن کے دلوں میں انسانیت نہیں ہے جن کے دلوں میں شیطانیت بڑی بھی ہے مجھے بڑا افسوس ہوا تکلیف ہو رہی ہے کہ اتر پردیش کی سرکار نے اس پرنسپل کو بچانے کے لیے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے ان پر آپ نے بیلیبل سیکشن لگا دیئے مجھے انیس سو تیس کا جرمنی یاد آرہا ہے جب انیس سو تیس کے جرمنی میں یہودی بچوں سے چھوٹے معصوم بچوں سے ان کے ہاتھوں سے اس بلیک بورڈ پر لکھا جاتا کہ تم لکھو اپنے ہاتھوں سے کہ یہودی جرمنی کے لیے بڑا خطرہ ہے ہوشیار رہو آج وہی حال بھارت کے مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے اب صرف کیا کرسٹال ناک مومنٹ ہونا باقی ہے وہی حال پہ ہم اسی روش پر چل رہے ہیں یہ ہماری دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے پدھان منتری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواہ سب کا ساتھ اب بتائیے کون سا وکاس ہے ایک وردی پہننے والا ہتیار سے نام پوچھ کر خطل کر دیتا ہے ایک تیچر گولی چلائی جاتی ہے نام پوچھ کر گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے بلڈوزر استعمال کیا جاتا ہے یہ نفرت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے اور مجھے امید ہے کہ نفرت کا خاتمہ ہوگا میں آپ تمام سے یہی اپیل کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ ہم کو اس نفرت کے خلاف بے باقی سے مقابلہ کرنا پڑے گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ مجھ پر لاک الزام لگا لو یاد رکو حالات اس وقت تک نہیں مدلیں گے جب تک آپ مسلم سمود آئے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائے گا ایک ویڈیو دیکھ کر تم روتے ہو نو کے برباد ہوئے گھروں کو دیکھ کر تم روتے ہو بلڈوزر چلتا ہوا تم اپنے آنکھ میں آسو لاتے ہو ارے یہ بزدلی کے مظاہرے کرنا چھوڑو رونا چھوڑو ایک سیاسی طاقت بنو ہمت دلاو اپنے آپ کو نا امیدی کو کوئی خریب آنے مت دو یہ حال ہو رہا ہے اگر آج بھی آپ بیدار نہیں ہوں گے تو کیا صبح خیامت میں آپ بیدار ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بے باقی سے اپنی اولاد کو پڑھائیں گے لکھائیں گے اور بے خوفی کس کو کہتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ایک التمش نام کے بچے کو ٹیچر کے کہنے پر مارا گیا مگر ہیدر آباد میں آج ہیدر آباد میں ہیدر آباد پارلیمنٹ کانسچنسی میں چندرائن گھنٹا اسمبلی سیکمنٹ میں جس کے ملے اکبر الدین اویسی ہے ان کی نمائندگی پر ان کے رپیزنٹیشن پر تیلنگانہ کی کیسی آر کی سرکار نے ایک تیلنگانہ مائنورٹی ریزیڈنچل جونئر کالیج بنایا آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہاں پر آپ کی ایک سیاسی طاقت ہے ایک لیڈرشپ ہے ہم نے یہ تیلنگانہ مائنورٹی ریزیڈنچل جونئر کالیج بنوایا اکبر الدین اویسی نے یہاں کے اس ریزیڈنچل مائنورٹی کالیج کے پانچ بچے نیٹ کالیفائی کر کے ان کو گورنمنٹ کے میڈیکل کالیج ایڈمیشن ملا آج دارو سلام امائن ہیڈکارٹر پر میں نے ان پانچوں بچوں کو بلایا آپ کو معلوم ہو کر جان کر خوشی ہوگی کہ ایک بچے کا نام گوتم راج ہے مسلمان نہیں ہے ویملو وڑا کرہنے والا ہے اور قریب نگر ڈسٹک کا اور پھر تاہر شریف ہے پرویز ہے زینب ہے اور محمد شریف ہے اس میں سے ایک لڑکے ایک لڑکے کے والد ترکاری بیشتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو سکول میں اس کو موقع ملا وہ تعلیم حاصل کیا ترکاری بھیشنے والا ایک لڑکا آج ایمی بیس کرنے جا رہا ہے ایک لڑکا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے والد بیمار رہتی ہمیشہ بستر پر فریش ہے اس کو موقع ملا ہم نے ان پانچوں کو بلایا پانچوں کو بلا کر ہمارے دارو سلام چیریٹیبل ٹرس سے ایک ایک کو پچیس ہزار روپے کا چیک دیا اور ان سے کہا کہ بیٹا پانچ سال تم تعلیم حاصل کرو ان ہماری بیٹیوں سے بھی کا تعلیم حاصل کرو ڈاکٹر بنو ہم پانچ سال تمہاری مدد کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا مگر تم خوب قابل بنو یہ فائدہ آپ دیکھتے ہیں ارے لاکھ مجھ پر الزام لگا لو مگر یہ کام تو دیکھو تم لاکھ گالی دے دو ٹی آر ایس کو کیسی آر کو سعود دین اوئیسی کو اکبر الدین اوئیسی کو مگر یہ کام ہم نے کر کے دکھایا کہ گورنمنٹ سے ہم نے ریزیڈینشل جونئر کالیج بنایا بارکس میں وہاں کے پانچ غریب پریواروں کے بچے جس کا نام ہے گوتم راج ہے تاہر شریف ہے محمد پرویز ہے محمد شریف ہے زینب ہے یہ غریب پریواروں کے بچے آج میڈیسن کرنے جا رہے ہیں اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے مارا جا رہا ہے کیچر سے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ خود محسوس کریے مگر اپنی حسنوں کو بلند رکھئے ہم امید کرے یا نہ کرے مجھے نہیں معلوم مگر دیش کے پدھان منتری کو اور اتر پردیش کے مکتب منتری کو اس پر ایکشن لینا پڑے گا اس تیچر کو آپ اریس کروائیے اور بولا جا رہا ہے کہ وہ محترمہ ہینڈی کیاپ ہیں ارے دنیا جانتی ہے کہ جو ہینڈی کیاپ ہوتا وہ انسانوں سے اور حمدد ہوتا یہ کیسا مزاج ہے مگر یہ سب نتیجہ ہے نفرد کی راجنیتی کا جس کا خیمیازہ آج بھارت میں مسلمان دلد اس کو جھیل رہا ہے بس یہی پیغام مجھے دینا تھا آپ تمام تک مگر بے خوف رہ کر اپنا کام کریے نا امیدی کو اپنی خریبانیں مت دیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ